یہ واقعہ ہے حضرت علی کی شہادت کا دن تھا انیس رمضان کا جب عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص جو کے اوپر سے مسلمان تھا مگر اندر سے جل رہا تھا بغز علی میں جس بغز نے اسے جہنمی بنا دیا اور وہ مسجد اخصہ میں گھس جاتا ہے اور جب حضرت علی سجدے میں جاتے ہیں تو یہ ملعون شخص حضرت علی پر زہر آلود خنجر سے وار کرتا ہے اور آج اس علی کو پیٹ پیچھے حملہ کر کے زخمی کر دیتا ہے جس علی کے سامنے دنیا کا بڑا سے بڑا پہلوان نہ ٹھہر سکا جس علی کے سامنے دنیا کی ساری طاقت ڈھیر ہو گئی اس علی کو آج یہ ملعون شخص پیٹ پیچھے حملہ کر کے زخمی کر دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور زخمی ہونے کے بعد حضرت علی کے زبان سے سب سے پہلا کلمہ یہ نکلتا ہے کہ رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا اور شیر خدا حضرت علی کے زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ دو دن اسی درد میں رہتے ہیں اور اکیس رمضان چالیس حجری کو اپنے رب سے جا ملتے ہیں اور وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا جس پر خود بہادری رشت کرتی تھی جن پر اللہ کے نبی کو نازتا جو کہ مسلمانوں کے سر کے تاج تھے اور اللہ کے سپاہ سالار تھے پورا مکہ اور مدینہ حضرت علی کی شہادت کا گم منانے لگتے ہیں آسمان سرخ ہو جاتا ہے زمین بھی سرخ ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آج اس زمین نے بہت قیمتی چیز کھو دیا ایسا لگتا ہے کہ آج اس زمین سے وہ بہادر چلا گیا جو کہ مسلمانوں کا مسیحہ تھا ایسا لگتا تھا کہ آج زمین سے وہ نور چلا گیا جس نور سے سارا جہاں روشن تھا جس نور سے سارا جہاں منور تھا مگر دیکھو حضرت علی کی شہادت کو شہادت ہو تو ایسی ہو شہادت ہوئی تو رمضان کے مبارک مہینے میں ہوئی وہ بھی امامت کرتے ہوئے ہوئی سجدے کے حالت میں ہوئی حضرت علی کی شہادت بڑی بابرکت اور بڑی مبارک شہادت ہوئی تو شہادت ہو تو ایسی ہو امامت ہو تو ایسی ہو بہادر ہو تو ایسا ہو اور مہینہ ہو تو ایسا ہو جگہ ہو تو ایسی ہو حالت ہو تو ایسی ہو شہادت ہو تو ایسی ہو تو کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں